سلام علیکم پیارے بچوں کیسے ہیں آپ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ آپ کو جہاں بھی رکھے اپنی حفظ و امان میں رکھے آج ہم جماعت دوم مضمون اردو اور انوان ہمارا ہے جس کے بارے میں ہم پڑھیں گے اور ہم نے کل بھی آپ کو یاد ہے پڑھا ہوگا پاکستان زندہ بار پاکستان جو کہ ہمارا پیارا ملک ہے جسے ہم بہت پیار کرتے ہیں اس کو بنانے میں ہمارے بزرگوں نے بے شمار قربانیاں دی ہیں کل آپ کو یاد ہے ہم نے اس کی پہلے صفحے کی پڑھائی کی تھی آج ہم اس کی دوسرے صفحے کی بھی پڑھائی کریں گے اور پھر اس کی مشک میں سے اس کے سوال جواب بھی اپنی کاپی پر لکھیں گے تو سب سے پہلے پیارے بچے آپ لوگ اپنی جو کاروانے اردو بک ہے وہ کھولیں اور اس کا پاکستان زندہ باد والا جو آپ کا سبق ہے پیج نمبر 14 چودہ جو پیج نمبر ہے اس کو کھولیں اور وہاں سے ہم اس کی پڑھائی کرنا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ وہاں پر ڈیٹ لگائیں گے آج ڈیٹ کیا ہے آج 16 ہے میرے چار صوبے ہیں جن کے نام سندھ پنجاب بلوچستان اور خیبر برتون خواہ ہیں اس کے علاوہ آزاد کشمیر اور گلگت بلوچستان کے خوبصورت علاقے بھی ہیں مجھے دنیا بھار میں ایٹمی قوت کے حوالے سے بھی پہچانا جاتا ہے ٹھیک ہے نیکس اس کا ہے آپ کے بزرگوں نے مجھے ترقی دینے کے لیے بہت محنت کی اب آپ میرا مستقبل ہیں اگر آپ سب مل جل کر رہیں گے خوب پر لکھ کر مجھے ترقی دیں گے تو میں بہت خوش رہوں گا میں بھی آپ کا نام روشن کروں گا کیونکہ میں آپ کا ہوں اور آپ میرے ہیں آپ میری پہچان ہیں اور میں آپ کی پہچان ہوں تو آئیے سب مل کر کہیں پاکستان زندہ باد یہ ہماری آج کی پڑھائی تھی جس میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ پاکستان ہمارا ملک ہے اس کے چار سوپے ہیں پنجاب، خیبر پختونخواہ، بلوچستان اور سندھ اس کے علاوہ خوبصورت علاقے بھی پاکستان میں پائے جاتے ہیں بہت زیادہ پاکستان کو ایٹمی قوت کے حوالے سے پہچانا جاتا ہے ایٹمی طاقت جس کو کہتے ہیں ہمارے پاس ایٹمی طاقت ہے اس کے بعد اس نے پاکستان نے جو پاکستان اب خود اپنی سٹوری سنا رہا ہے اس نے کہا کہ آپ کی بزرگوں نے مجھے ترقی دینے کے لیے بہت محنت کی ہے اب میں آپ کا ہوں اور آپ نے میری لیے ترقی کے لیے کام کرنا ہے اب آپ میرا مستقبل ہیں اگر آپ سب ملجل کر کام کریں گے تو اس کی آپ کو بھی ایک فائدہ ہوگا کہ آپ بھی ترقی کریں گے آپ میرا نام روشن کریں گے تو اس سے آپ کا بھی نام روشن ہو جائے گا ٹھیک ہے پیارے بچوں یہ اس کی ہم نے پڑھائی کی اس کے بعد ہم اپنی کاپی کھولیں گے اور کاپی پر کام کریں گے آج جن کیا ہے؟ عجبود ہے اور سولہ ستمبر دو ہزار بیس آج کی تاریخ ہے جماعت کا کام لکھیں گے انوان پاکستان زندہ باد اور صفحہ نمبر پندرہ سوالوں کی جواب لکھئے اس کہانی میں آنے والے قومی رہنماؤں کے نام لکھئے قائدی آزم، علامہ اقبال اور لیاقت علی خان اس کہانی میں وہ لیڈر سے وہ قومی رہنماؤں تھے جن کے نام آئے تھے قائدی آزم تھے، علامہ اقبال اور لیاقت علی خان دوسرا ہے پاکستان کو دنیا بھر میں کس حوالے سے پہنچانا جاتا ہے ہم نے پڑھا ایٹمی قوت اور ایٹمی طاقت کے حوالے سے پاکستان کو قوت اور طاقت ایک ہی لفظ ہیں ان کی ایک ہی مطلب ہوتے ہیں اس لئے ہم اس کو ایٹمی طاقت لکھیں گے کہ پاکستان کو ایٹمی طاقت کے حوالے سے جانا جاتا ہے تو یہ آپ کا آج کا جماعت کا کام تھا پیارے بچو اس کو آپ نے بہت کھلا کھلا اور صاف صاف لکھنا ہے نیکسٹ آپ کا گھر کا کام ہے سبق ہی آپ نے پڑھائی کرنی ہے جماعت کا کام یاد کرنا ہے اور سوال نمبر چار وہ سوال نمبر چار کہ پاکستان کو دنیا بھر میں کس حوالے سے پہنچانا جاتا ہے تو اس کا جواب تھا ایٹمی طاقت یہ سوال نمبر چار آپ نے اپنے گھر کے کام میں آپ کے جو ہنوک ہے اس میں لکھنا ہے اور اس کو یاد کرنا ہے ٹھیک ہے پیارے بچو اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی